درست عقیدہ کہتے ہیں اسمہ خسنہ کسے کہتے ہیں اسمہ یہ اسم کی جمع ہے نام خسنہ کے معنی بہترین بہترین نام کہتے ہیں اسمہ خسنہ وہ ہیں جن کے ذریعے دعا کی جاتی ہو اسمہ کے ذریعے دعا کی جاتی ہو جو قرآن میں وارد اور حدیث میں ثابت ہو شرط ہے یہ سمجھئے قرآن میں وارد ہو وہ لفظ وہ اسم اور یا پھر حدیث سے ثابت ہو اور جن میں اللہ کی تاریخ پائی جاتی ہو اللہ کی تاریخ پائی جاتی ہو انہیں اسمہ خسنہ کہتے ہیں کہتے ہیں قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اسمہ خسنہ کی استلاح کا ذکر ہے یعنی اسمہ خسنہ یہ استلاح قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر آیا ہوا ہے قرآن مجید میں چار مقامات پر اسمہ خسنہ کی استلاح کا ذکر ہے چار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اسے استعمال کیا تین جگہوں پر ہے لَهُ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَا اور ایک جگہ ہے لِلَّهِ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنہ کیوں ہیں بہترین کیوں ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنہ یعنی بہترین ہیں کیونکہ ان میں بہترین اور کامل صفات موجود ہیں ان میں بہترین اور کامل صفات موجود ہیں اور یہ سب سے عظیم و برحق رب کے نام ہیں اسمامانے نام ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم ذات کی اور سب سے برحق رب کے نام ہیں اس وجہ سے وہ تمام نام جو ہیں وہ حسنہ ہے کہتے ہیں کیا اسمائے حسنہ توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شریعت سے ثابت ہو اس میں اقل کا دخل نہ ہو اپنی سوچ سے اپنی سمجھ سے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے شریعت نے جیسا بیان کر دیا وہ ایسے ہی اسے قبول کرنا رہتا ہے تو کیا اسمائے حسنہ توقیفی ہیں کہتے ہیں اسمائے حسنہ توقیفی ہے ان میں اقل کا دخل نہیں ان میں اقل کا دخل نہیں کہ ہم اپنے اقل لگا کر کوئی نام ایجاد کر لیں کوئی صفت ایجاد کر لیں ایسا ممکن نہیں کہتے ہیں کیا اللہ کے نام محدود ہیں کہ اتنے نام ہیں جیسا کہ مشہور ہے اللہ کے سو نام ہے اللہ کے نمان کے نام ہیں تو کیا اتنے ہی نام ہیں اللہ کے کہتے ہیں اللہ کے نام محدود نہیں بلکہ لا تعداد ہے اتنے نام ہے اس کا علم نہیں لا تعداد ہے کہتے ہیں کیا اللہ کی صفات محدود ہیں اللہ کی صفات سمجھ رہے ہیں آپ لو جیسے کہتے ہیں انسان ذہین ہے تو ذہین ایک صفت ہے انسان خوبصورت ہے خوبصورت میں ایک صفت ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں کیا وہ محدود ہیں سو دو سو پانسو کہتے ہیں اللہ کی صفات محدود نہیں بلکہ لا تعداد ہے ان کا شمار نہیں ہے کہتے ہیں صفات پر کلام کرنا کیسا ہے صفات کے تعلق سے گفتگو کرنا کیسا ہے کہتے ہیں صفات پر کلام کرنا صفات کے تعلق سے گفتگو کرنا ذات باری تعالیٰ پر گفتگو کرنے کی طرح ہے کلام کرنے کی طرح اگر ہم صفات پرین اللہ کی صفات کے تعلق سے گفتبو کر رہے و یا ہم اللہ کے بارے میں گفتبو کر رہے اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں الہاد کا معنی کیا ہے کہتے ہیں اللہ کے ناموں میں الہاد کا معنی کیا ہے کہتے ہیں اللہ کے کسی نام و صفت یا اس کے معنی کا انکار کرنا اس جملے میں دو باتیں اللہ کے نام کا انکار کرنا یا صفت کا انکار کرنا ایک چیز ہوئی دوسری بات نام یا صفت کا جو معنی ہے اس کا انکار کرنا نام کا انکار کرنا یا صفت کا انکار کرنا یا پھر ان کا جو معنی ہے اس کا انکار کرنا یہ الہاد کہلاتا ہے اسی طرح اللہ کے ناموں سے بطو کے نام نکالنا جیسے اللہ کا نام ہے العزیز مشیقین نے العزیز سے اپنے بط کا نام رکھا عزا اپنے بط کا انہوں نے نام رکھا عزا تو اللہ کے ناموں سے بھٹو کا نام بنانا نکالنا یہ بھی الہاد کی قسم ہے اسی طرح یا اللہ کو غیر ثابت ناموں سے یاد کرنا اللہ کو پکارنا لیکن کسی ایسے نام سے جو اللہ کے لئے ثابت نہیں ہے قرآن میں وہ نام نہیں ذکر ہے حدیث میں وہ نام نہیں ذکر ہے جیسے ہم کہیں کہ اللہ وشنو ہے ہم وشنو سے اللہ کو یاد کریں وشنو یہ نام گردے غیر لوگ یاد کرتے ہیں لیکن یہ نام اللہ کے لئے ثابت نہیں ہے قرآن میں اور نہ بھی حدیث میں ہے یا اللہ کی کسی بھی صفت کو مخلوق جیسی قرار دینا اللہ کی کوئی صفت ہے جیسے سننا اللہ کی صفت ہے ہم کہیں کہ اللہ کی سماعت سننے کی طاقت وہ ایسے ہی ہے جیسے پرشتوں کی ہے جیسے شیطان کی ہے جیسے انسان کی تو مخلوق جیسی صفت قرار دینا یہ بھی الہاد کی ایک قسم ہے کہتے ہیں یہ تمام کام یہ تمام کام جو باتیں بیان کی گئیں اللہ کے نام میں الہاد یعنی ٹیڑھا پن اختیار کرنا ہے الہاد کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے کہ جی ٹیڑھا پن تو یہ تمام کام اللہ کے نام میں الہاد یعنی ٹیڑھا پن اختیار کرنا ہے جن سے بچنا ضروری ہے واجب ہے فرد ہے کہتے ہیں اللہ کو خدا کہنا کیسا ہے بعض لوگ بہت سارے احباب اللہ کو خدا کہتے ہیں خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو اللہ کہنا چاہیے اور خدا کہنا الہاد ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے علماء نے اس لفظ کو استعمال کیا اس لئے انہوں نے ختمی طور پر نہیں کہا کہ الہاد ہے کہتے ہیں کہ الہاد ہو سکتا ہے کیونکہ خدا کا لفظ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے بعض لوگوں نے بطور اخبار اس کے استعمال کو جائز قرار دیا بعض علماء نے بطور اخبار اس کا استعمال جائز ہے لیکن یہ بات بھی محل نظر ہے اور راجع بات یہی ہے کہ خدا کا استعمال نہ کرنا ہی مناسب ہے کہتے ہیں اللہ کے ناموں سے متعلق کچھ قوائد بیان کیجئے اللہ کے ناموں سے متعلق کچھ قائدے بیان کر دیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے صفات و افعال بنائیں جا سکتے ہیں یعنی اللہ کا کوئی نام ہے اس نام سے ہم صفت بنا سکتے ہیں افعال یعنی عمل بنا سکتے ہیں جیسے اللہ کا نام رحیم تو ہم صفت بنا سکتے ہیں کہ اللہ رحیم کرنے والا اللہ کے عمل بتلا سکتے ہیں یہ رحم کرتا ہے اللہ عمل بتلا سکتے ہیں جیسے سمی سمی سے سننے کی صفت کہ اللہ سنتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے سنتے رہنے کا کام یہ کام ہے نا سنتے رہنا یہ کام بیان کر سکتے گا اللہ سنتا رہتا ہے جبکہ صفات و افعال سے اللہ کے نام نہیں بنائے جا سکتے ہیں صفات سے اور افعال سے اللہ کے نام سے صفات اور افعال تو بنائے جا سکتے ہیں لیکن صفات اور افعال سے اللہ کے نام نہیں بنایا جا سکتے جیسے نازل ہونے کی صفت اللہ کے تعلق سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو اللہ کی صفت سے اللہ کا نام نازل نہیں رکھ سکتے نازل ہونے والے معنی نازل کے معنی ہوتا ہے نازل ہونے والا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نازل ہے نازل ہونے والا کیونکہ اللہ کے بارے میں یہ قرآن و حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ نازل ہوتا ہے تو ہم نازل ہونا جو ایک عمل ہے اس سے ہم اللہ کی صفت نازل نہیں بنا سکتے کہ اللہ نازل ہے نازل ہونے والا ہے یہ نہیں بنا سکتے بعض نام جیسے علی حلیم علی علیم حی اور حلیم اللہ کے لئے جب استعمال ہوں تو تمثیل کے بغیر جیسے ہم کہتے ہیں علی کوئی انسان کا بھی نام ہوتا علی علیم ہم انسان کو بھی کہتے ہیں حی انسان کو بھی کہتے ہیں اور حی زندہ ہونا یہ صفت انسان کے پاس بھی ہے علیم کی صفت علی کی صفت حلیم کی صفت انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بعض نام جیسے علی علیم حی اور حلیم اللہ کے لئے جب استعمال ہو تو تمثیل کے بغیر تمثیل کے بغیر یعنی مثال نہیں دی جائے گی کہ اللہ علیم ہے انسان کی طرح فلا شخص کی طرح اللہ حی ہے فلا کی طرح اللہ جو ہے علی ہے فلا کی طرح مثال نہیں دے سکتے تو تمثیل کے بغیر اللہ کے شایان شان استعمال ہوں گے یہ صفات اللہ کے لائق جیسے ہونے چاہیے اللہ کے لئے ویسے استعمال ہوں گے اور جب مخلوق کے لئے استعمال ہوں گے یہی صفات جب علی علیم حلیم حی جب مخلوق کے حق میں یہ صفات استعمال ہوں گے تو مخلوق کے اعتبار سے مخلوق استعمال ہوں گے مخلوق کے اعتبار سے یہ صفات مخلوق ہوں گے اور اللہ کے لئے صفات مخلوق نہیں اللہ کے لئے حی مخلوق نہیں ہے انسان کے لئے حی مخلوق ہے کیا بھی وہ ہے لیکن نہیں اللہ کے لئے ہائی دائمان ہمیشہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ حی نہ رہے علیم اللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ علیم نہ رہے حلیم نہ رہے علی نہ رہے ایسا کبھی نہیں ہوگا تو اس طور پر جب ہم اللہ کے لئے ان صفات کو استعمال کریں گے تو اللہ کے شایعن شان استعمال کریں گے اور جب غیر اللہ کے لئے استعمال کریں گے تو اس کے اعتبار سے استعمال کریں گے کہتے ہیں اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے درمیان کیا فرق ہے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے درمیان کیا فرق ہے ایک نام ہے اور ایک صفات ہے کہہ رہے ہیں اسماء حسنہ ذات باری تعالی کو بتاتے ہیں تو اسماء ہیں وہ ذات باری تعالی کو بتاتے ہیں جبکہ صفات اسماء حسنہ کے معانی ہیں اسماء حسنہ جیسے اللہ یہ اللہ کا نام ذاتی الرحمن یہ اللہ کے لیے ذات ہے لیکن جب صفات ہو صفات کے طور پر تو وہ اسمہ و خسنہ کی معانی ہے جیسے رحم کرنا یہ صفت ہے تو الرحمن کی یہ معنی ہے الرحمن کا یہ جو اللہ کے نام ہے الرحمن یہ اس کا معنی ہے تو اس طور پر اسمہ و صفات کے درمیان یہ معمولی فرق ہے اور صفات کبھی صفات ذات اور صفات افعال بھی ہوتی کبھی وہ صفات اللہ ہی کی ہوتی اور کبھی وہ صفات افعال ہوتے ہیں جیسے سمی اللہ کی صفات تو سنو نا لیکن وہ افعال فعل ہے عمل ہے وہ وہ عمل ہے اس طور پر کہتے ہیں اسمائے خسنہ کیا ایک ہی روایت سے ثابت ہے یعنی کوئی ایک روایت ہے ایک حدیث ہے جس کے اندر سارے اسمائے خسنہ کا ذکر ہو گیا کیا ایسا ہے کہتے ہیں اسمائے خسنہ کسی ایک روایت سے ثابت نہیں ہے بہت ساری روایتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین کے اسمائے خسنہ اور صفات کا ذکر ان تمام روایتوں کو جمع کیا جاتا ہے تب بہت سارے اسمائے خسنہ اور اللہ کی بہت ساری صفات کا ذکر ہوتا ہے یہ ساری اللہ رب العالمین کی صفات ہیں آگے کہتے ہیں اللہ کے باز ثابت اسمائے خسنہ یعنی جو قرآن سے یا حدیث سے جو اسمائے خسنہ ثابت ہیں ان کا ذکر کریں وہ ذکر کر رہے ہیں کریں بعض ثابت اسمائے حسنہ بیان کیجئے اللہ کے بعد بہترین نام بہترین صفات بیان کریں اس میں حروف تحجی کے اعتبار سے الفابت کے اعتبار سے پہلے علیف پھر با فلتہ اس ترتیب کے اعتبار سے ان اسمائے حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ پھر الجبار الجمیل الجوال الحسیب الحق الحکم الحکیم الحلیم الحمید الحی الخبیر الخالق الخلاق الدیان الرازق الرعوف الرب الرحمن الرحیم الرزاق الرفیق الرقیم السبوح السدیر السلام السمی السید الشاکر الشکور الشافیق السمد الطیب الطبیب الظاہر العزیز العظیم العفو العليم العليم الغفار الغفور الغنی الفتاح القابض القدوس القدیر القریب القہطار القریب القیم الكبیر القریب اللطیف المؤمن المبین المتعال المتکبر المتین المجید المجیب المحسن المستعان المسعر المصور المعطی المقتدر المقدم المؤخر الملك الملیک المنان المهمن الواحد الواسق الوطر الودود الوکیل الولی الوحاب الہادی الحفیظ الشہید القادر المحید المقید تو یہ بعض ثابت اسماع فسنہ کی جو اسماع بیان کی گئے یہ سب قرآن کی کسی آیت میں یا اللہ کے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی قول میں بطور اسماع فسنہ کے ان کا ذکر کیا ہے تو یہ ثابت شدہ ہے یہ بعض ثابت شدہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاوں میں ان کا استعمال کریں اگر ان ناموں کا وسیلہ پکڑ کر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حفظ دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْقُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا کہ اللہ رب العالمین کے بہترین اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو تو ان ناموں سے دعا کرنے میں قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہم تمام لوگوں کو اسماع فسنہ کے باپ میں صلف کے منحجوں مسلک کو اتیار کرنے کے محفی خطا فرمائے آمین تَفَبَّلِيَ رب العالمین وَأَخْرُوا لَاوَانَا عَمِنْ حَمْتِ لِلَّایِ رب العالمین